آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ افطار پارٹیاں رکھتے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہتے ہیں نیتا وغیرہ کو بلایتے ہیں پارٹیز میں لیکن اس پارٹیوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ نہیں موجود ہوتے اصل میں جن کے لیے ہمیں افطار پارٹی رکھنی چاہیے یعنی ہمارا وہ گریب کپکہ وہ مسکین اصل جن کا حق ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطاری کرنے کے لیے ان کے پاس حجور تک میسر نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو ایسی پارٹیاں رکھتے ہیں لیکن ان کو نہیں بلاتے جن کا حق ہے اسلام میں کھانا کھلانے کا بے شک حکم ہے دعوت کرنے کا اسلام میں کوئی ممانیت نہیں ہے دعوت کرنے کی اسلام میں کوئی ممانیت نہیں ہے بلکہ اسلام نے ابھارا ہے وہ پسندیدہ لوگوں کی خصلت ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ کھانا کھلائیں یہ پسندیدہ چیز ہے اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو افطار کراتا ہے تو اسے بڑا عجر ملتا ہے اور اس کے عجر سے کچھ کم نہیں ہوتا تو افطار کرانا بھی بائی سے ثواب ہے لیکن اسے آپ نے کہا کہ لوگ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں افطار پارٹیاں جس کی شکل آج موجودہ دور میں وہ ناپسندیدہ ہے کہ اس میں غیر مسلمین یا دوسرے لوگ جو روزے سے نہیں ہوتے ہیں انہیں بھی دعوت دے دی جاتے ہیں تو یہ ایک دنیاوی چیز ہو گئی میرے خیال سے اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں باقی رہا اور جب عبادت سے اس کا تعلق نہیں رہا تو ایک دنیاوی چیز ہو گئی اور اس پر اس آدمی کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے دوسری چیز اگر ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جو روزے دار ہیں تو ان لوگوں کو نظرانداز حرگب نہیں کرنا چاہیے کہ جو سماج کے اور معاشرے کے کمزور لوگ ہیں مثلا جو بچارے مسکین ہیں جو فقیر ہیں جن کے پاس مختلف انواء اور اقسام کی چیزیں کھانے کی وسعت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ضرور شرکت کی دعوت دینی چاہیے اور اللہ نے کہا کہ سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس کے اندر عمراء اغنیاء اور افریاء کو بلایا جائے اور مسکین اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس میں اغنیاء کو امیروں کو عمراء کو اور ایسے افریاء لوگوں کو دعوت دی جائے اور فقراء اور مساکین کو بچاروں کو نظرانداز کر دیا جائے تو یہ دعوت بری دعوت ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی ایسی کسی کو دعوت لیں تو سب لوگوں کو دعوت لیں بلکہ یہ بچارے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو بلایا جائے اور اللہ تبارک تعالی آدمی کو اس کے بدلے میں بہتر ثواب عطا کرنے والا ہے اور ان کو اچھا بدلہ دینے والا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے